السلام علیکم جی اچھا جی آج میں بات کروں گا بیٹیوں کے اوپر بیٹی جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے بزاتے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب کبھی خاص کر یہ زیادہ background areas ہوتے ہیں جب یہاں پہ کبھی کوئی بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو والدائیں زیادہ خوش نہیں ہوتے خاص کر جو اس کے والد ہیں یا والد کے گھر والے جو ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں جو میں نے سنی سنائی نہیں بتا رہا میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور مجھے جو پیشنٹز آتی ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کسی حال سے وہ depression کے اندر بھی ہوتی ہیں ان چیزوں کو لے کے کہ جی آپ کے ہم بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ہم یہ کتنی بڑی غلط فہمی کے اندر ہیں اور بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ چیزیں شعبہ ہی نہیں دیتی دیکھیں بیٹی کا ہونا یا بیٹے کا ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اور یہ بھی اگر اس کے حساب سے بات کی جائے مرد اور خواتین کے لحاظ سے تو بیٹی یا بیٹے کا ہونا یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ ابھی بھی وہ زمانہ جہالیت جو ہے ویسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ پسامنے کرتے یہ ہم بچپن سے سنتے آئیں کہ جب اللہ کی ذات زیادہ کسی پہ خوش ہوتے تو اس کو پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی عطا کرتا ہے تو بیٹی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمیں ان چیزوں میں وہ نہیں کرنا چاہیے فرق جی یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے تو یہ ہم ان چیزوں سے ہمیں نکل آنا چاہیے یہ تو زمانہ جائلی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کہ یہ باتیں کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگول کر دیا جاتا تھا دفن کر دیا جاتا تھا تو یہ تب کی باتیں ہیں ابھی زمانہ بدل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ جو ہے وہ تعلیمات دی ہے اس کے اوپر اور حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبت میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بیٹیوں کا مقام ہے تو یہ مقام جو ہے ہمارا دین اسلام جو ہے وہ دیتا ہے تو ان چیزوں سے نکل آئیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں جس پہ پریشر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈپریشن کے اندر چلی جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں ہم پہ فوکس اب فورس کیا جاتا ہے مطلب ہے کہ تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا بیٹی پیدا کیوں کیا تو خدا رہا ان چیزوں سے نکل آئیں اور اس میں جو ہے یہ خدا کی دین ہوتی ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا کتنی بڑی اللہ کی جو ہے وہ نعمت یا رحمت ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے باہر آ جائیں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ شعبہ نہیں دیتے خدا حافظ